سارے دوستوں کو ہمارا سلام آپ سب کو معلوم ہے کہ ریاست میں جو سیاسی بہران جاری تھا ابھی حیرانگن طریقے سے ریاست کے گورنر ستیپال ملک نے ریاستی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہمیں اس بات سے کوئی دلتسبی نہیں کہ سرکار کون بنائے کس کو بنانی تھی لیکن جس طریقے سے گورنر نے باوجود اس کے ایک انسی پی ڈی پی کانگرس انہوں نے کلیم پیش کی تھی سرکار بنانے کی اور دوسری طرف سے بھی کاؤنٹر کلیم ہوئی تھی ایک جمہوری طریقہ اختیار کرنے کے بجائے گورنر نے ایک بار پھر ریاستی آئین پر شبخون مارا ریاست کے لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارا دلی کے اشاروں پر جس طرح گورنر راج پہلے ہی لاغو تھا اور اب اسمبلی کو تحلیل کیا گیا وہ انتہائی قابل مذہبت ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہندوستانی جمہوریت کے دعویوں کی پول کھل گئی ہے مجھے اس بات سے کوئی گرز نہیں نہ ہماری پارٹی کو اس بات سے کوئی گرز ہے کہ چاہے الطاب بخاری کو چیف نشٹر بننا تھا سجاد لون کو بننا تھا عمر عبداللہ کو بننا تھا یا محبہ مفتی کو بننا تھا مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنر صاحب کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آج پورے دن حکومت بندے کی کوششیں کافی تیز ہیں جب پی ڈی پی نے بھی انہیں چھپن ایمیل ایز کا سپورٹ دیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ ان کو سرکار بنانے کی دعوت دیتے ایسا نہ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ دلی کو یہاں عوامی نمائندوں کی نہیں ڈیلی ویجروں کی ضرورت چاہیے ڈلی کو یہاں پر ایمیل ایز کی ضرورت نہیں رابر سٹیپ چاہیے ڈلی کو یہاں پر پولٹیکل وائسز نہیں بلکہ ہز ماسٹر وائس میں بات کرنے والے لوگ چاہیے ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان نے آج ایک بار پھر پورے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ اس سے اپنے کیجول لیبروں اور ڈیلی ویجروں پر بھی بروسہ نہیں ہم نے اسمبلی میں پہلے دن سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ ہندوستان ریاستی اسمبلی کے ستاسی ارکان کو اپنے مزدور سمجھتا ہے کیجول لیبرر سمجھتا ہے ڈیلی ویجر سمجھتا ہے اور آج ہماری بات ہر پہر ثابت صحیح ہوئی آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب محبہ مفتی کی سرکار ختم ہو گئی تھی تو تب انجینر شید نے ہی گرینڈ الائنس کا فارمولہ پیش کیا تھا میں کئی بار محبہ مفتی سے ملا عمر عبداللہ سے ہم نے بات کی ان تک بات پہنچا دی باقی لوگوں سے کہا بظاہر تو آپ سب میں کوئی فرق نہیں لیکن کہیں نہ کہیں خودمختاری کی باقی ماندہ باقیات کو بچانے اور ریاست کے خصوصی تشکس کی پازداری کے لیے ہم نے کہا تھا کہ گرینڈ الائنس بننا چاہیے اور وہ جو کہتے ہیں نا بڑی دیر کر دی سنم آتے آتے وہی چیز انسی اور پی ڈی پی کا حال ہوا ان دونوں جماعتوں نے چھے منہ لگا دئے اور جب آج انہوں نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا تو جس طریقے سے گورنر سہتپال ملک نے ڈلی کے اشارے پر ایک بار پھر چنگیز خان اور کاکر خان کا رول ادا کیا اس کی جتنی مذہبت کی جائے کم ہے آج میرا سوال نرندر مودی جی سے یہ ہے کہ اگر آپ جمعہ کشمیر میں ممبران اسمبلیز کو اپنے مند کی سرکار بھی بنانے نہیں دیتے تو پھر آپ کے پاس کشمیر کے مسائل کا حل کیا ہے راجباون نجاتی ثابت کرنے کا ثابت کرنے کی جگہ نہیں ہے اکثریت ثابت کرنے کی جگہ ریاستی اسمبلی ہے گورنر کو چاہیے تھا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلاتا اور وہاں پر جو لارجس پارٹی تھی اسے دعوت دی جاتی تاکہ فیصلہ کیا جاتا کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے آج پورے ہندوستان میں جمہورت رسوا ہوئی آج پورے دنیا میں ہندوستانی جمہوریت کی کالی دیوی کا نقاب ایک بار پھر اتر گیا ہم ایک لحاظ سے خوش ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہوئی اور جوڑ توڑ کی سیاست ختم ہوئی لیکن جب گورنر صاحب کے فیصلے سے پہلے ان سی پی ڈی پی اور کانگریس نے گرینٹ الائنس کیا تھا تو پھر گورنر کا فیصلہ انتہائی گیر قانونی گیر اخلاقی اور گیر آئینی ہے ہم نے بار بار کہا ہے کہ جمہوریت تو ہندوستان میں ہے انڈیا کلیمز ٹو بی دا لارجس ڈیموکریٹی کنٹری لیکن جمہوریت کی گاڑی جب دلی سے جمہور کشمیر کی طرف نکلتی ہے تو لکھنپور کے ایک ٹول پوسٹ پر ہی اس کے چاروں ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں اور وہ گاڑی بیٹھ جاتی ہے یہ وجہ ہے کہ جمہور کشمیر میں اصل میں وردی والوں کا راج ہے بیروکریٹوں کا راج ہے یہاں کبھی بھی چاہے کوئی بیچی اپنشتر رہا ہو اس کے پاس پروٹوکال تو تھا گاڑیاں تو تھی لالبتیاں تو تھی لیکن اختیارات نہیں تھے آپ نے عمر ابداللہ سے لے کر محبہ مفتی تک پر بھی ہر بار شک کیا اور جب آج انہوں نے میراج عمر ابداللہ اور محبہ مفتی سے براہ راست سوال ہے عمر صاحب ہم نے آپ کو اسمبلی میں بھی کہا باہر بھی کہا کہ دلی کے آگے آپ کی کوئی عوقات نہیں تب آپ کو ہماری باتیں بری لگی تھی آج آپ نے ذرا سا دلی کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ کے اور محبہ مفتی کے خواب مٹی میں ملا دیے چکنا چور کر دیے اسے لوگوں کو سمجھنا چاہے کہ وہ سارے لوگ جو جمعہ کشمیر میں انتخابی حمل کو ڈونگ کہتے ہیں ان کی بات صحیح ثابت ہوئی ہندوستان کے پاس کشمیر مسئلے کا کوئی حل نہیں کشمیر کے مسائل کا کوئی حل نہیں نہ آپ ہمیں گورننس دینا چاہتے ہیں نہ آپ یہاں پر اپنے آئین کے تحت یہاں کی اسمبلی کو چلنے دیتے ہیں سرکار کو چلنے دیتے ہیں رائے شماری تو دور کی بار اٹانمی سنفرول تو دور کی بار آج آپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہندوستان کشمیریوں کی اٹانمی جو مردہ اٹانمی ہے اس کا کفن اتار کر اس کی کبا کو چاک چاک کر رہا ہے اس کی مردہ لاش کی بھی اسمت لوٹنے میں آپ کو کوئی آر نہیں آج ہم ہندوستان کے لوگ اس سے کہنا چاہیں گے کہ یہ موقع آپ کے لئے ہے کہ آپ ایک بار پھر انٹرسپیکشن کریں اور یہ بتا دیں کہ آخر کشمیر میں جمہوریت کا اس طرح سے ایک بار پھر گلہ کیوں گھونٹا گیا اور جو چیز مرہوم شیخ صاحب سے لے کے محبہ مفتی تک ہر کشمیر کے منتخف وزیرالہ کے ساتھ کی جا رہی تھی آج ایک بار پھر وہی بنا بنایا ڈراما دہرایا گیا ہماری ان سی اور پی ڈی پی سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کی عزالت میں کھڑے ہیں اب یہ آپ تک ہے کہ آپ کس طرح عوامی مندیٹ کا احترام کر کے لوگوں کے جذبات وہ جو ٹھیس پہنچتی ہے اس رکار کو بحل کرنے کی کوشش کریں گے اور میری مانے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ راج شماری کے مطالبے پر واپس آئیں اور دلی سے کہہ دیں کہ ہندوستانی آئین میں کشمیر مسئلے کا حل تب تک ممکن نہیں جب تک نیدلی راج شماری کے لیے تیار نہیں ہوتی ہمیں نہیں معلوم کہ گورنر صاحب اس وقت راج باون میں کیا سوچتے ہوں گے لیکن ہمیں یہ بھی وہ خوبی اس بات کا احساس ہے کہ انہیں اپنا آپ اپنی نظروں میں گرتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ آج انہوں نے ایک بار پھر جمہوریت کی دیوی کے کبا کو تار تار کیا ہے لوگوں سے میری گزارش ہے انسی اور پی ڈی پی کے سپورٹر سے میری گزارش ہے کہ آج آپ اپنے لیڈروں سے پوچھیں کہ آخرکار دلی کے آگے آپ کی حسیت ہی کیا ہے خدا ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی